پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جب بات کراداد مقاصد پاکستان کی آئے گی 23 مارچ کی آئے گی تو آج ہم نے اپنے بچوں کو وہ حقائق نہیں بتا ہے انہیں ہم منارے پاکستان تو لے جاتے ہیں ایک خوبصورت نمونہ ہے وہ انہیں دکھاتے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں بچے تو بچے ہیں وہ کیا جانے والدین نہیں جانتے کہ میں ان بچوں کو دکھا کیا رہا یہ وہ جگہ ہے جہاں انیس سو چالیس میں دو قومی نظریہ کے تحت قرارداد مقاصد پاکستان پیش کی گئی تھی جہاں نام چودری رحمت علی نے پاکستان تجویز کیا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں لاکھوں کا مجمع تھا اور وہ لاکھوں کا مجمع وہ تھا جنہیں آنے والے وقت میں اپنے حالات ایسے بھی نظر آ رہے تھے جیسے بعد میں تقسیم کے موقع پر لاکھوں بہنوں بیٹیوں بچیوں کی قربانی کی صورت میں انہیں اٹھانے پڑے آج ہم نہیں جانتے آج ہمارے لئے وہ قرارداد مقاصد پاکستان ایک سہرگاہ ہے لیکن وہ باواز بلند پکارتا ہے اس جس تعمیر کے کرنے والوں کی آج ہم آگے نسلیں موجود ہیں وہ پکارتا ہے کہ اپنی اجداد کے عہد کو یاد کرو آج اس بحث میں ہو کہ یہ حصہ خراب ہے فلان نظام خراب ہے فلان شخص خراب ہے فلان مذہبی تفرقہ بندی کا اطراز جو ہے وہ فلان کے سبب باندھا ہے اور تمام منہیں سلکوں بیٹھ کر دیکھ رہے ہو خرابیوں پر بحث کر رہے ہو یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب اس خرابی کو پنفتے ہوئے ہمارے خیالات نے حصہ دیا جب اس خرابی کو بڑھتے ہوئے ہمارے کردار نے اس میں حصہ دیا تو تحصیح کرنے کے لئے کوئی باہر سے آئے گا یہ وہ حصے ہیں محترم احبابِ گرامی کہ ہماری ضرورت ہے کامن چیزوں کو سمجھیں کہ اگر یہ ساری خرابیاں اور خرافات اور کمزوریاں ہیں ہمارے معاشرے میں تیسے درست کس نے کرنا یہاں پھر سمجھائے گی کہ قراردادِ مقاصدِ پاکستان کو بحثتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقویت کیا ملتی ہے جب ہم اس حق سے ہٹ کر سوچتے ہیں تو میں اپنا سوچتا ہوں آپ اپنا سوچتے ہیں طاقتوار اپنی ضروریات کے لئے اپنی ضرورت سے زائد جمع کرتا ہے اور کمزور وہ ہے جس کا حق بھی چھنتا چلا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ حصے چھوڑ دیئے جن کی تقسیم ہمیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائے وہ مساواد ہم نارے ہاتھ سے چھوٹ گئی کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں جس کے اہل ہم ہیں جتنی طاقت ہم رکھتے ہیں جب بیستِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیعت آج قراردادِ مقاصدِ پاکستان کو دیکھو گے تو پھر بات فرائز کی آئے گی یہ جو جگڑہ حقوق کا حصے ہم نکل آئیں گے اور جب بات فرائز کی آئے گی تو میں دیکھوں گا میرے ذمہ ہے کیا جو مجھے میں نے مخلوق کیلئے ادا کرنا پھر یہ جو بندے مومن جگہ جگہ ہڑتال کر رہے ہیں کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے روڈ بلاک کر دو دفاتر بند کر دو ہسپتال بند کر دو کیوں؟ میرا حق نہیں مل رہا میاں تیرا حق تجھے نہیں مل رہا اس ہڑتال کے ذمہ میں جو تیرا فرض تھا جو کسی دوسرے کا حق ہے کیا وہ اسے مل رہے گا تو جب آپ ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آ کر دیکھو گے تو وہ حکم دے گا دین اسلام حکم دیتا ہے اپنی فرائز کی ادایگی اور جب فرائز ادا کیے جائے تو موزد سامین کرام پھر کسی کا حق بچتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی